اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ سردیوں کے ایک بہتی خاص اور بہتی مزید کی ڈش شیئر کی جائے جو کہ ہے شلگم شکن کی یا شلگم گوشت کہہ لیں آپ بہت سے لوگوں کی یہ فیورٹ ڈش ہے لیکن بہت سے لوگوں کو یہ اس لیے نہیں پسند کہ ان کا ذائقہ کچھ کڑوا سا لگتا ہے تو یہ ریسپی ہے سپیشل ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جن کو نہیں پسند ہیں اس ریسپی سے آپ جب بھی شلگم بنائیں گے آپ دیکھیں گا کہ اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا نکلتا ہے بہت زیادہ انہانس نکلتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے انگریڈینٹس 2.5 کےجی ہم نے لیے ہیں شلگم یعنی ڈھائی کلو ان کو اچھی طرح چھیل کر پیلو کر کے ہم نے اس طرح بڑے بڑے کیوبز کی فوم میں کاٹ لیا ہے 1300 گرام یعنی کہ سوہ کلو کے قریب ہم نے لیا ہے چکن ہرے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک لارڈ سائز کا پیاز جس کو اس طرح سے سلائز کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی لیسن کی پوٹھی ہم نے پیلوک کی ہے اور اس کو اسی طرح سے ہم یوز کریں گے 1.5 ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ادھرک کا پیسٹ 10 سے 12 ہم نے لیا ہے ہری میرچیں جن کو اس طرح بڑے بڑے ٹکڑوں کی فوم میں کاٹ لیا ہے پیسیز میں کر لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹماٹر جن کو اس طرح بڑے بڑے سلائز کی فوم میں کاٹا ہے تو یہ تھے سارے ہرے مسالے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے پین میں ایک گلاس ہم نے پانی شامل کیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شامل کیا ہم نے اپنے سلائز کیا ہوئے پیاز لہسن ادھرک کا پیسٹ اسی سٹیج پہ ہم شامل کر رہے ہیں لال مرچ پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ساتھی ساتھ شامل کریں گے کالی مرچ پاوڈر یہ ہم نے لئی ہے ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور نمک ہم نے لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ہم نے شامل کیا ہے دھنیا پاوڈر تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اس کو ڈھک کر یا تو آپ پندرہ منٹ کے لئے اس کو میڈیم فلیم پر ویسے ہی گلا لیں سارے مسالے کو یا پھر آپ پانچ منٹ کے لئے اس کو پریشر لگا دیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو تقریباً ہم نے پانچ سے آٹھ منٹ کے لئے اس کو پریشر لگایا تھا تو یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے سارے کے سارے مسالہ جات ہمارے گل چکے ہیں ان کو تھوڑا سا ویسے ہی چمچھی مدد سے میش کریں گے تاکہ سارے مسالہ جات یک جان ہو جائیں اب ہم ایٹ کریں گے تقریباً سولہ سے اٹھارہ ٹیبل سپون اس میں آئل اچھا سر مکس دیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اس پورے مسالے کو تاکہ اس کی جو جو بھی را سمیل ہے یا پھر را ٹیسٹ ہے ساری کی ساری چیزوں کا وہ بہت اچھے طریقے سے سارا میش اپ ہو جائے مکس اپ ہو جائے اور اچھے طریقے سے یہ پک جائیں آپ چاہیں تو جیسے ہم سٹارٹ میں کرتے ہیں کہ پیاس کو براؤن کر لیا اور ادرک اور لیسن کا پھر اس میں پیس شامل کر لیا آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں فرائی کر کے لیکن جو سبزیاں ہیں اسپیشلی جو سبزیوں کی سبزیاں ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے پہلے مسالہ گلا کر پانی میں پھر آپ پکائیں تو ان کا ذائقہ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے بہت اچھے ٹیسٹ کے ساتھ وہ تیار ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے شامل کیے تھے اپنے ٹماٹر ان کو اچھی طرح سے کلا لیا تھا جیسے ہی انہوں نے جوز چھوڑا نرم ہوئے تو ہم نے اس میں شامل کیا چکن اس کو تھوڑے منٹ کے لیے پکائیں گے اس کی اچھی سی بنائی کریں گے جیسے ہی چکن اچھے طریقے سے فرائی ہوا اس کی را سمیل ختم ہوئی تو ہم نے اس میں شامل کیا پانی یہ دیکھئے تقریباً چار گلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے مقصد یہاں پر اس کا یہ ہے کہ اس پانی میں اس کو پکا کر اس چکن کو اس کا ایک سوپ سا ایک یقنی سے ہم بنا لیں جس میں ہم اپنے شلغم کو اچھی طریقے سے گلائیں گے اور اس کا ایک اس یقنی کے اندر ہی ٹیسٹ تیار ہوگا جی تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے اسی پانی میں پھر ہم نے چکن کو الائدہ کر لیا کیونکہ وہ اچھے طریقے سے گل چکا تھا تو اسی اپنی کے اندر اس پانی کے اندر اس مکچر کے اندر ہم نے اپنے شلغم کے پیسز شامل کر دیے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم پریشر کوکر میں ہی اس کو دس منٹ کے لیے پریشر دیں گے یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ہومو جنائزر کی مدد سے یہ میش کر لیں ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں تو میشر کی مدد سے یہ دیکھیں بہت آسانی اس کے ساتھ یہ میشپ ہو جاتے ہیں بہت اچھا سا ان کا پیسٹ تیار ہو جاتا ہے تو جناب یہ ہو چکے ہیں میش یہاں پر ہم شامل کریں گے جو چکن ہم نے پہلے سے علیدہ کیا تھا اس میں سے نکال کے اسٹیج پہ وہ شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس میں موشیر کتنا رکھنا ہے چونکہ ہم نے چاولوں کے ساتھ اس کو کھانا تھا تو تھوڑا سا ہم اس کو پتلا ہی رکھیں گے اسٹیج پہ ہم شامل کریں گے تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب چینی کے تقریباً ایڈ کیے ہیں چینی ایڈ کرنے کا یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ آپ جب اس کو پکائیں گے اس طرح اس ریسیپی کے ساتھ تو یہ کبھی بھی کڑویں نہیں بنیں گے آپ کے شلکم بہت اچھے ٹیسٹ کے ساتھ یہ پکیں گے سارے شوک سے کھائیں گے ہری مرچے ہم اسٹیج پہ ایڈ کریں گے جب تقریباً یہ دن ہے اور اس کو ہم فلیم آف کرنے سے تقریباً پانچ منٹ پہلے ہری مرچے ایڈ کر رہے ہیں اس طریقے سے بہت اچھا ان کا مزید جو ٹیسٹ ہے وہ انہانس ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پر ہر ادھنیا ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اسی سٹیج پر ہم ایڈ کریں گے بہت سے لوگ اس کو شلگم کو اس طرح سے پکاتے ہیں کہ ان کا ایک دفعہ بوائل کر کے پانی اتار لیتے ہیں تو ہمارے حساب سے یہ ہے سائنٹیفکلی بھی یہ ہے کہ آپ جب پانی اتار لیتے ہیں کسی چیز کا تو ساری غزائیت تو آپ نے پانی میں اس کو شامل کر کے ضائع کر دی تو پیچھے جو بچہ وہ تو صرف فائبرز ہی ہیں اس میں کوئی ایسی غزائیت نہیں ہے اس میں وہ ویٹیمنز نہیں ہے اس میں وہ انگریڈینٹس نہیں ہیں وہ نیوٹرینٹس نہیں ہیں جو کہ آپ کو شلگم کھا کے مل سکتے تھے تو جناب ہمارا بہت ہی مزے کا بہت ہی خوشبودار بہت ہی لا جواب ذائقے کے ساتھ یہ شلگم اور چکن کا سالن تیار ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں ہمیں تو یہ چاولوں کے ساتھ وائلڈ رائز کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو ساتھ میں سلاد ہو تو بہت ہی زیادہ ان کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور اگلے دن یہ اس طرح بھی ہم کرتے ہوتے ہیں کہ رات کا اگر سالن بچا ہے تو پراتھے کے ساتھ تو یہ بہت بہت ہی زیادہ یمی لگتے ہیں آپ کبھی کھا کر دیکھئے گا کہ شلگم اور چکن کا اس طرح سے سالن اگر آپ کو ایویلیبل ہے اگری صبح تو آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بہت مزا آئے گا تو جناب یہ تھی بہت ہی مزے کی ریسپی اس ریسپی سے آپ پکائیں گے تو جس کو نہیں بھی شلگم پسند ہے بہت تو ضرور اس کو کھائیں گے تو آپ کو یہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ